بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ای نو میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو میں بناوں گا بائی دی اینڈ اف اکٹوبر تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا می اپولوجیز کچھ مصروفیات تھیں بارال یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کم اس کم میرے لیے کیونکہ میں نے ایک زندگی میں بہت بڑا شاید میرے زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ جو ہے میں نے لیا ہے اور میں چاہتے겠지만 سوچیں پہلے تو اللہ تعالی کا بہت شکر ہے جو اللہ تعالی نے مجھے جو بھی عزت دی پیار دیا آپ لوگوں کا در mandiya ڈراما فلم میری آج اللہ تعالی نے اتنی عزت دی ہے کہ میری کوئی بات ہو یا میں کچھ لکھوں ٹویٹر پہ تو وہ ہزاروں لوگوں تک یا لاکھوں لوگوں تک بات پہنچتی ہے اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی پیار دی محبت دی مجھے جو فیصلہ ہے وہ بتانے سے پہلے میں کچھ آپ کو تھوڑی سی بیک سٹوری اپنی زندگی کی بتانا چاہتا ہوں اور یہ فیصلہ خدا کے بارے میں ہے تو اس کو ذرا اس لیے اب ان کیئر کے دوریشن کتنی لمبی ہوتی ہے ویڈیو کی اس فیصلے کو بتانے سے پہلے تھوڑی سی اپنی زندگی کی میں آپ سے بیک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت چھوٹی کر کے سمرائز کر کے میں اپنی نومری میں ہی جب بڑا ہوا میبی 14, 15 تو میرے زین میں سوالات پیدا ہوئے اگزسٹینشل قویشنز پیدا ہوئے کہ کیا میں کیوں ہوں یہ دنیا کیوں ہے کیا اس کا کو بنانے والا ہے یا نہیں ہے کیا موت پہ زندگی ختم ہوتی ہے یا موت کے بعد زندگی ہے یہ سارے سوالات اس کا اناد کا کو بنانے والا ہے یعنی یہ سارے وہ سوالات تھے جو میرے بہت تنگ کرتے تھے جو میرے اردگرد مذہبی طبقات تھے جب بھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مذہبی طبقے کے پاس جاتے ہیں وہاں سے مجھے کچھ سیٹسفائنگ آنسر نہیں ملے جو ہمارا مذہبی فکر ہے یاد رکھئے خدا کے پیغام کو جب انسان نے انٹرپریٹ کیا تشریح کی اس کی تو اس کے ریزلٹ میں ایک مذہبی فکر موجود میں آتا ہے جس کو ریلیجس تھوٹ کہتے ہیں تو بارال مجھے ماں سے سیٹسفائنگ جواب کچھ نہیں ملے تو میں اپنی نعمری میں ہی ایتھیسٹ ہو گیا جس کو ملحد کہتے ہیں یا دہریہ کہتے ہیں تو ای بکیم ایتھیسٹ ہونے 14-15 then it so happened کہ میں ایو ایس کے cutting the long story short science was actually something which brought me back to being a theist میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کو بہرحال کوئی بنانے والا ہے this is not a result of blind forces of nature اس conclusion سے پھر میں مذہب کی طرف آیا اور جب میں نے واقعی اپنے آپ کو تمام cultural biases اور by the way میں نے تمام مذہبوں کو دیکھا کہ which makes sense because I thought کہ اگر اس کائنات کو بنانے والا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو بتائیا ہوگا کہ میں کیوں میں کون ہوں تم کون ہو کیوں بنایا تو I looked into religions and when I finally آخر کار میں اسلام کے اندر جب میں نے دیکھا تو جب میں نے اپنے آپ کو تمام cultural social biases emotional biases سے بالتر ہو کہ جب اسلام کو دیکھا تو مجھے یہاں خدا نظر آیا مجھے واقعی I can't deny it I finally realized کہ this is actually a divine message to mankind and the final divine message to mankind اس کی details تو ساری زندگی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہی رہوں گا جو سننا چاہے ان کے لئے بارال جب میں اس conclusion پہ پہنچا اور یہ بہت بڑی conclusion ہے کہ اس زندگی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے ہم تمام لوگوں کی زندگی میں ایک واقعہ ہونے والا ہے یہ گوھر سے سنیے گا جس کو ہم موت کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچنا پسند نہیں کرتے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہم بالکل ہم نے موت کو ٹیبو کر دیا لیکن یہ کتنی بڑی آئرنی ہے کہ ہماری زندگی کے سب سے بڑی حقیقت ہی موت ہے دس سال بعد بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر تھوڑا سی عرصے کے بعد ہم سب نے کہتے ہیں کلون نفس انزائی کا طلب موت ہم سب نے موت کا مزہ چکنا ہے لیکن یہ کتنی بڑی بدقسمت ہی ہے کہ ہم اس بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ بات کرتے ہیں تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس موت کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روز قیامت کی یعنی کہ میں نے اپنے پروردگار اپنے بنانے والے کے سامنے میری جواب دہی ہوگی اس زندگی کی جو میں اس دنیا میں جی رہا ہوں جب میرے پر فائنلی یہ حقیقت اور بڑے پینفل پروسس کے بعد میرے اوپری یہ حقیقت واضح ہوئی یہ کوئی دس بارہ یا تیرہ سال کی ایک لمبی جنہی تھی جس کے بعد میں اس حقیقت وہ فائنلی اللہ تعالی نے اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ بھئی موت کے بعد ایک اصل ریالٹی شروع ہونے والی اور میں ڈیٹیلز بعد میں انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو بتاتا رہوں گا تو جب یہ مجھے احساس ہوا جب یہ حقیقت میرے پر واضح ہوئی تو دنیا تھوٹ آباؤٹ ایٹ کہ کیسے زندگی گزاری جائے وہ کونسی ایسی زندگی ہے جو میں گزاروں تو وہ جواب دہی جو میری ہونی ہے اللہ تعالی کے سامنے ہے اس میں کچھ اتمنان ہو کیسی کونسی وہ زندگی ہے مقصد کیا ہونا چاہیے زندگی کا پھر میں نے اپنی زندگی پر نظر ڈالی اللہ تعالی کا شکر ہے کہ جس گھر میں میں پیدا ہوا وہاں پہ اتنے ذریعہ معاش موجود ہیں کہ میرا سروائیول ایک بڑے اچھے طریقے سے زندگی میں ہو جائے گا مطلب اتنے سورسز اف انکم موجود ہیں کہ میرا سروائیول اس سورٹڈ جانا تھوڑ اکی بکوز انسان کا پرائیمری مقصد زندگی میں ہوتا ہے سروائیول پھر میں سوچے چلے یہ سورٹڈ ہے تو کیا زندگی مقصد ہونا چاہیے اگر میں ایکٹنگ ہی کرتا رہوں گا دنیا کا بہترین سمجھ لیں جی مجھے اکیڈمی اوارڈ مل جائے گا پھر بھی مر جاؤں گا آتا لوگ بھول جاتے ہیں لیٹس پیس اٹ لوگ بھول جاتے ہیں ڈازنٹ میٹر آپ کیا کر کے گئے سکندر اعظم ٹائپ لوگ چنگیز خان جیسے لوگ تو آتی آتی دنیا فتح کر لی انہوں نے اور کیا ہوا مر گئے مایکل جیکسن سے زیادہ فیمس کوئی آدمی نہیں ہو سکتا کیا ہوا مر گیا کبھی کبھی بس انہوں کو گانا سن لیتے ہیں اس کو یاد کر لیتے ہیں تمام زندگی کے مقصد جتنے میں سوچتا گیا چاہے وہ سیاست تھی شو بز تھا کچھ بھی تھا ہمیشہ مجھے یہ لگا کہ میرا تمام مقصد جو میں سوچ رہا ہوں وہ موت پہ ختم ہو جاتے ہیں میری زندگی کے ساتھ وہ تمام مقصد ختم ہو جاتے ہیں میں انہوں نے مجھے ہم اوارڈز یا لک سٹائل اوارڈ یا سارے اوارڈز میرا ایک شیلف ہے کمرے میں جس کو میں دیکھتا ہوں ان اوارڈز کو کہ میرے لیے اوارڈز بڑی حمیت رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے ہارڈ ورک کو ریوارڈ کیا جائے جب ریکنگنشن دی جائے تو آپ کے لیے بڑا میٹر کرتا ہو پتہ نہیں تھوٹ کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے یہ اوارڈز صرف ایک لکڑی کا یا میٹر کا ٹکڑا ہوگا ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی سو ہر مقصد میری موت کے ساتھ مجھے ختم ہوتا ہوں نظر آیا پھر میں نے سوچا کہ دو چیزیں ہیں جو اگر میں زندگی میں کروں تو موت کے وقت اتمنان ہوگا اور اللہ کرے کہ جب میری جواب دائی ہو میرے پردگار کے سامنے تو اللہ تعالی بھی شاید خوش ہو میرے سے اور کہیں کہ you know well done اچھا کیا تم نے اور وہ مقصد یہ تھا کہ number one انسانیت کی خدمت charity وہ تو فرض ہے وہ فرض ہے وہ جتنی کی جائے کام ہے اس کے علاوہ میں اپنی زندگی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ گزارنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں بات کرتے ہو اس خبر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں call it religious activist call it call it dava call it whatever you want but I want to now talk about God I want to talk about these things acting سے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ acting اسلام میں حرام ہے یہ بھی ایک بارہ بڑا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو بڑا مسئلے مسئلے والا یہ پوائنٹ ہے کہ acting یا drama film فنون لطیفہ اصلا خدا نے حرام نہیں کیے حرام اصل میں بدگاری ہے تو میں اس لیے نہیں کنارہ کشی اختیار کر رہا کہ اسلام خدا نہ خواستہ آپ کو روکتا ہے acting کرنے سے نہیں روکتا اور میں اپنے زندگی کا بہت بڑا لمبا عرصہ گزارنا چاہوں گا اس بات کو justify کرتے ہوئے کہ اسلام میں تصویر بنانا حرام نہیں ہے acting حرام نہیں ہے film drama یہ چیزیں حرام نہیں ہے اصل حرام بدگاری ہے یہ چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں اس لیے علیماء نے اس پہ درابڑا سخت موقف اتیار کیا تو اس لیے میں acting نہیں چھوڑا کہ خدا نہ خواستہ اسلام منع کرتا ہے میں اس لیے چھوڑا کہ number one اس طرح کا کام زیادہ بنتا نہیں جو میں جو میں اخلاق کی طور پیز اس کو جو مجھے لگے کہ ٹھیک ہے اسلام کو اس پہ اتراز نہیں اس طرح کام زیادہ بنتا نہیں ہے اور دوسرا میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جب بلائیں کوئی interview کریں کچھ کریں تو لوگ acting کے بارے میں سوال پوچھے آپ کا next project کا بارہ ہے آپ کی film کا باری drama کا بارہ ہے میں اب اپنی ساری زندگی خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں یہ کیونکہ مجھے یہ ایک واحد ایسا مقصد نظر آتا ہے کہ جو شاید موت کا وقت اتمنان دے اور خدا کے سامنے جواب دیں کو آسان کرے سیاست کے بارے میں لوگ بڑا popular notion تھا کہ شاید میں سیاست electoral politics میں جا رہا ہوں سیاست فرض ہے ہمارے پہ کیونکہ سیاست کیا ہوتی ہے صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہنا لوگوں کی خدمت کرنا electoral politics میں میں ابھی میں نہیں جا سکتا because electoral politics انتخابی سیاست آپ سے demand کرتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں ہمارا culture ہے اپنی party کو defend کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں جس کو narrative کہتے ہیں جو بدقسمتی سے ساری کرتے ہیں اور انتخابی سیاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو popular line تو کرنی پڑتی ہے آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے جب دلی طور پر صد سمجھتے ہیں کیونکہ ان میں سے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید لوگوں پر گران گزریں تو اس لیے not electoral politics so I decided to talk about God all my life جو جوابات مجھے ملے ایک بڑے لمبے عرصے دس سال بارہ تیرہ سال کی جتو جہد کے بعد جو میں جوابات ملے وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور time spend اپنی زندگی spend کروں اپنے لوگوں کو احساس دلانے میں کہ مذہب کو ہم نے ایک خدا کے پیغام کوئی ایک cultural چیز بنا دیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک culture ہے یہ زندگی میں ہم نے boxes بنا دیا ہے کہ یہ ثقافت ہے یہ social life ہے یہ میرا کام ہے اور یہ ایک box مذہب کا بھی ہے بیچ میں حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے میری مجھے یہ realization ہونا کہ ایک بہت بڑا دن جواب دی کہانے والا میرے پروردگار کے سامنے اس نے ہلا دیا مجھے اس نے میری زندگی پہ perspective کو change کر دیا میرے لیے یہ پیغام ممکن نہیں ہے میرے لیے اس پیغام کوئی چھوٹا سا box پناک اپنے زندگی میں رکھنا میرے لیے now my entire life is about this event now that I believe in it so میں نے تھوڑے در سے پہلے فیصلہ کیا یہ came to this realization کہ before I die I want to talk to people about God what do I want to talk about I want to talk primarily about two things ایک کیونکہ خود ایک ایک ایتھیست رہ چکا ہوں تو جو جوابات مجھے ملے خدا کی existence کے بارے مو میں share کرنا چاہتے ہیں it's not a competition I don't want to debate and convince people I just want to share secondly بدقسمتی سے ہمارا جو مذہبی فکر ہے جو انسانی کام ہے اس میں کچھ ایسے concepts آ چکے ہیں جو جب مجھے وہ تنگ کرتے تھے جب ان کے جوابات ملے تو میں بڑا شوق ہوا جیسے مرتد کی سزا موت کہ اگر آپ اسلام چھوڑ کے یا یہودی ہو جائیں تو apostate کی سزا موت اس طرح کافر ہو گئر مسلم کافر یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مذہبی فکر میں بہت پریولنٹ ہیں لوگ ان کو بہت مانتے ہیں کئی لوگ وہ خود بھی نہیں پتا وہ کیوں مانتے ہیں یہ بات ہیں اور ان کے خلاف بات کرنا یا ان کو ایڈرس کرنا ان ٹاپکس کو ہمارے معاشرے میں ایک برای دینجرس کام سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات نہ کریں آپ کو مار دے گا یہ بات نہ کریں آپ کو یہ کر دے گا وہ کر دے گا اور اس کے نتیجے میں اگر میری کوئی خطرہ بھی ہوتا ہے تو خیر ویسے بھی مر نہیں ہے ابھی مر جائیں یا بیس سال بعد مر جائیں ہارٹ ٹیک سے مر جائیں کسی گولی سے مر جائیں اللہ مال زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں جو ہمارے ہاں سنسٹیو اشیوز کنسیڈر کیا جاتے ہیں بکرز ہمارے مذہب میں بہت ہمارے علماء نے بہت اچھا ہمارے علماء کو بارحال ہمارا جس کو مولوی کہتے ہیں عالم علماء کہتے ہیں عظیم لوگ ہیں ہماری چونسو سال کی تاریخ میں انہوں نے بہت کام کیا لیکن کچھ کانسپٹ جیسے ہمارے مذہبی فکر میں آ چکے ہیں مرتب کی سزا موت خواتین پہ تو بہت فوکس ہے ہمارا کہ ان کو پردہ کیسے دھمپا کیسے جائے اور چار دیواری بند کیسے کیا جائے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کلچرل چیزیں ہمارے مذہب میں انٹر ہو چکی ہیں جن جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خطرناک سمجھا جاتا بات اپنے معاشر اپنے قوم کے ملک کے لوگوں کو بات کرنا خیر جب مجھے ریلائز ہوا کہ خدا ہے مات کے بعد زندگی ہے تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی میں بہت سی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا اور کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا جو آپ گناہ لگ نہیں رہے ہوتے تو یقین جانی میں پچھلے کافی عرصے سے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا اور بڑا پینفل پروسس ہوتا اپنی اصلاح کرنا اگین بکوز آپ ایسے گناہوں میں ہوتے ہیں جو آپ گناہ اس وقت لگ نہیں رہے ہوتے تو میں معذرت خواہ ہوں جنہ لوگوں کے ساتھ بھی میں نائنصافی کی یا تکلیف پوچھا یا اللہ مجھے معاف کرے تو پہلے میں اپنی اصلاح کی اخلاقی طور پر ہر لحاظ سے کہ میں اپنی زندگی کو ایسے کروں پہلے کہ مجھے کم از کم پتا ہو کہ میں ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس میں خدا کو خوش ہی کر رہا ہوں ناخوش نہیں کر رہا اپنے بنانے والے اس اصلاح کے بعد اب میں اپنے زندگی کا مقصد بنا آ رہا ہوں کہ میں ساری زندگی خدا کے بارے بات کرنی دین کے بارے میں بات کرنی اپنے لوگوں سے بات کرنی باہر کے لوگوں سے بات کرنی اب یہ میری دین کا خدا کے پیغام کا ایک ادنا سا طالب علم بن کے میں اپنی زندگی گزار نا چاہتا ہوں یہ وہ واحد مقصد ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کوشش یہ کہ اب آپ کو آگے میں ویڈیوز مناوں گا اللہ تعالیٰ نے بڑے ذرائع آج کل دے دی ہیں یوٹیوب ہے انٹرنیٹ ہے فیس بک ہے انسٹا ہے ٹوٹر ہے اگر کوئی بلائے گا بات کرنے کے لئے تو میں ٹیو پہ بھی بات کروں گا خدا کی سو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت دی عزت دی آپ لوگوں میں ان ساری چیزوں کو میں ایک مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے دین اسلام خدا جو ریالیزیشن اور ٹروتز پہ میں پہنچ چاہوں وہ میں شیئر کرنا چاہتا آہ ہیونگ سید دار یہ بارحال میرا فیصلہ تھا آہ میں میڈیا کی حد تک ایکٹنگ چھوڑا ہوں بڑے عرصے کیونکہ ایک تو آپ کو ایکٹنگ میں کچھ نون سیریوس کمرشل کرنے پڑتے ہیں ڈرامی کرنے پڑتے ہیں فلمیں کرنی پڑتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ بہت شکر ہے میں شاہد آفریدی وار سے لے کے من مائل پیارے افصل جوانی پھرنی آنی پرواز جنون اب الف چل رہا ہے بائی دو الف بھی میں اسی لیے کیا تو کیونکہ اس میں خدا کا میسج ہے میرے مولا جات شاہد میرا آسٹ فلم ہوتی فر میرے سارے پروجیکٹ کو آپ لوگ نے عزت دی ان کو سکسیس فول کیا جس پہ میں بہت شکر گزار ہوں بہت میں اس لئے کنارہ کشی بڑے لمبی عرصے تک اختیار کر رہا ہوں کہ کوئی یہ سنجھے خدا خواست میں مشہور ہونے کلی رہا ہوں یا دوسرا میں بہت 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 سیرس جو انشاءاللہ تعالی میں جو چیزیں بناوں گا فلم یا کچھ بھی ان میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہوگی اس میں کسی قسم کا بدکاری کا علیمنٹ شامل نہیں ہوگا اور میں ایسی چیزیں ہی بناوں گا جو میرے ملک کے لیے ہوں گی میرے جو اسلام کلی ہوں گی ایسی dramas اور films کشش کروں گا میں پناوں تو ایسی درام میڈیم درام اور درام کیلیم جو جو کلیم میڈیم کلیم 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 سیکنی میڈیم میڈیم کلیم حمزالی با سیک اپلوڈ کلیم کلیم ان سے اختلاف کیجئے اتفاق کیجئے لیکن خدارہ میری انٹینشنز پہ نہ شک کیجئے جو میں اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا وہ ایک سرٹن طبقہ کچھ ہی نہیں لگیں گی اور وہ سرٹن طبقہ ایک دم آپ کو یہود ان سارہ کے ایجنٹ بھی بنا دیتا ہے آپ کو کادیانی بھی بنا دیتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ جی تو کس ایجنڈے پہ ہیں تو میرا کوئی ایجنڈہ نہیں میرا صرف زندگی میں مقصد یہ کہ جو دل سے دل سے ست سمجھوں گا وہ کہوں گا اپنے لوگوں کو اس بارے میں توجہ دلانے میں زندگی گزاروں گا دین کا طالب بن کے خدا خدارہ اس کو اس اس ریلائزیشن کو سیریسلی لیجئے کہ مرنے کے بعد آپ کی آپ کے پروردگار کے سامنے جواب دی ہوں نہیں دیکھیں یا تو آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے یا تو ملہد لیکن اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ان قریب میں مرنے والا ہوں اس کے بعد میں جواب دے ہونا اپنے پروردگار کے سامنے تو بدقسمتی سے اپنے اردگر جس طرح میں لوگوں کو زندگیاں گزارتے دیکھ رہا ہوں انکلوڈنگ میں سیل تھوڑے سے پہلے تک وہ زندگیاں ایسی بارحال مجھے نہیں لگتی جہاں پہ لگے کے ساتھ میں کوئی احساس ہے کہ میں مرنے کے بعد جواب دے ہونا کیونکہ زندگی بدقسمتی سے بہت ہیوی ہو چکی ہے کام ہے دوستیاں ہیں سوشل سرکل ہے سوشل میڈیا ہے کہ ہم یہ چیزیں سوچ نہیں پاتے کہ ہم کیوں ہیں اور کیا ہیں حتی کہ موت ہمارے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے اور موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے میں بھی اپنی اصلاح بھی کروں اور اب ہر فورم پہ ای ویل کیپ ڈاکن بھار گارڈ اور اگر آپ صرف اس فولو کرتے تھے آکٹنگ کی برس ہے تو بڑا لمبے عرصے کے لیے خدا حافظ اور اب اگر آپ اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واپس اپنی زندگی میں سینٹر سٹیج میں لائیں تو ہمارا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے